اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کیسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہرہاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہرہائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالی کے بہت ہی خوبصورت نام کا ایک خاص اور مجاری وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ وظیفہ آپ نے آج جمعہ رات کے دن کرنا ہے جمعہ رات کے دن آپ نے اللہ کے استفاتی نام کا وظیفہ کرنا ہے تو اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا آپ کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو ہتم فرما دے گا اور آپ پر اپنی رزق کے اپنی رحمتوں کے اپنے حضانوں کے دروازے کھول دے گا کیونکہ اللہ تعالی کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور مجرب ہوتے ہیں اور جب ہم اللہ کی ان صفات کو پکار کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کرتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے ایک صفاتی نام کا حاس اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی حاس ہے بہت ہی آسان ہے اور اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو سامین جو آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی جس صفاتی نام کا وظیفہ شیئر کروں گی وہ زفا وہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام یعنی کہ یا فتاہو ہے یا فتاہو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاہ کے معنی ہے فتح دینے والا مشکل کشا وہ ذات جس کی مہربانی سے ہر شے کھل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ مشکل کشا جاننے والا ہے الفتاہ کے معنی جو اپنے بندوں کے درمیان اپنی شریعت اور اپنی تقدیر کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور وہ وہی ہے جس نے اپنے لطف اور مہربانی سے سچ بولنے والوں کی بصیرت کھول دی ہے اور اپنی معرفت اور محبت کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت اور انواع اقسام کے دروازے کھول دی ہیں اور وہی اہلِ باطل کے حلاف اہلِ حق اور ظلم کے حلاف مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے جس کی رہنمائی سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے کبھی تو ممالک کو دشمنوں سے ازادی فرماتا ہے اور کبھی آفوں کے دل سے پردے ہٹا کر زمین اور آسمان اور غیب کی کنچیاں ان کے سامنے رکھ دیتا ہے الفتاہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنے والا کھولنے والا مشکلات حل کرنے والا اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے اور حق اور باطل کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے والا وہ شریح احکام کے ذریعے سے تقدیر کے فیصلوں کے ذریعے سے جزا اور سزا کے ذریعے سے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے لطف و کرم سے سچے لوگوں کی چشمیں بصیرت کو کھول دیتا ہے ان کے دل مارفت محبت اور اپنی طرف جکاؤ کے لئے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لئے رحمت کے اور ترہاں ترہاں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے انہیں وہ اسباب مہیا فرماتا ہے جن سے انہیں دنیا اور آہرت کی بلائی نصیب ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں کے لئے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے روک لے اس کے بعد اس کی رحمت کو کوئی نہیں بیج سکتا دوسری جگہ ارشاد پرمایا تو کہہ دے ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ مشکل کشا جاننے والا ہے الفتح کا ایک معنی ہے حکم کرنے والا اور بعضوں نے کہا ہے رزق رحمت کے دروازے کھولنے والا اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی انصاف کے لئے فیصلہ کرنے کی صحیح کوشش کرتا ہے مظلوموں کی مدد کرے یہاں تک کہ لوگوں کی دنیا میں اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کا ارادہ رکھے جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا اسباب میں اثر کرنے والا اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں نہیں لگائے گا اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی محلوق پر رحمت اور علم اور مارفت کے دروازے کھولتا ہے اپنی محلوقات کے لئے حاکم ہے انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت کے ذریعے اور اللہ کے دشمنوں کو وہ رسوا کیا جاتا ہے یہ اسم جلالی ہے یعنی کہ اس اسم مباری کے ذریعے انسان کے ہاتھ میں برکتوں کی کنجیاں آتی ہیں اس اسم مباری کی تلاوت کرنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے اس کی ہر حاج پوری ہوتی ہے تو اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے یعفتہ ہو کی تو آج میں آپ کے ساتھ یعفتہ ہو کا ایک خاص امجر وظیفہ شیئر کروں گی تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہیت تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چانل عائشہ اسلامی ہیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لا رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو اللہ کے اس صفاتی نام کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں تو آپ نے اس وظیفے کو آج جمعے رات کے دن سارہ دن آپ کے پاس ہے جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سبتر مرتبہ یافت تاہو کا ورد کرنا ہے یافت تاہو کی اول آہر آپ نے درود پاک پڑنا ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کا دل صاف اور شفاف ہو جائے گا زنگ میل دوڑ ہو جائے گا آپ کا دل نور اور مارفت سے منور ہو جائے گا جو بھی اس عصر مبارک کو کسرت سے اس کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا تو آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لئے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لئے رزق بھی بھرکت کے لئے دولت کے لئے یعنی کہ کسی بھی جائز حاجت کے لئے جائز مقصد کے لئے آپ یا فتحو کو ستر مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آہر درود پاک کو لازم پڑھیں اور اس عمل کو آپ نے ہر جمعہ رات کو کرنا ہے جمعہ رات کے دن آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور نماز مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر اتنی رحمتیں برسائے گا رزق کی رحمتیں ہوں گی رزق کی بارش برسے گی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے دھزانے کھول دے گا آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا تو مالدار بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا فتحو کا ورد کریں اللہ تعالیٰ آپ پر رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کی ذات وہی ہے جو اگر ایک دروازہ اپنی حکمت سے بند فرماتا ہے تو سو دروازے اپنی رحمت سے کھول دیتا ہے جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سارے رستے بند ہیں چل پڑو کیونکہ اللہ کا رستہ اور دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا تو اپنی کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لئے جائز مقاصد کے لئے آپ یا فتحو کا ورد کریں اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو یہ تھی یا فتحو کی فضیلت و برکات جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حجمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ